اسلام علیکم گائز تو اس سٹوری میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ questions ہیں جو جب آپ لوگ جب ایپی ایسی کے ویب سائٹ پہ جو آ کر اور jobs کے لیے apply کرتے ہیں جو mostly questions پوچھے جاتے ہیں ان کا questions کا answer دینے والا ہوں تو ایک تو سب سے important question وہ ہے یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آج یہ اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہارڈ فارم ہمیں copy send کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا print نکلوا کر ہمیں send کرنا یا نہیں کہ انہوں کا last پہ جب آپ لوگ apply کرتے ہیں تو انہوں کا message آ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ copy یوں ہے وہ مطلب کہ print کر سکتے ہیں انہوں نے print caption دیا تھا لیکن جب ہر ایک بندہ یہ question کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیں آپ لوگوں نے واضح طور پر candidates are required to apply online only application other than online will not be accepted تو آپ لوگوں نے zero for zero یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہر ایک بندے تقریبا یہ question کر رہا ہے تو تو یہ واضح طور پر ریڈ lines میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے zero for zero online ہی apply کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو hard copy send کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں کرنا just میں آپ کو سارے step بتا دیں تو کونگوں سے documents کونگوں چیزیں require ہیں اور آپ کا انشاءاللہ successfully جو ہے وہ application submit ہوگی اس سے علاوہ آپ لوگ جو ساری چیزیں دیکھنا ہے تو مطلب کہ application submit ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا status کا ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پھر اس کے راول نمبر سلپ کسے کسے download کر سکتے ہیں یہاں اس کا ڈریس کیا ہے آپ نے پی پی ایسی کاؤن کاؤن سے سینٹر اور اور ان کا جانے کا لوکل اگر جانا چاہتے ہو تو کیسے لہور جاؤر سائیڈ ہیں یہ لہور سے ہیں تو جانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ready میں بتا چکا ہوں اور یہ کر کے دکھا ہے سب کو جو ہے آپ کو لوگ میرے چینل کو visit کا یہ میرا چینل ہے اس کو اگر آپ job created اور general questions ہیں وہ ہی میں upload کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور information نہیں ملے گی تو جیسے یہاں advertisement میں یہاں دیکھیں اور یہاں ایک question کا تو آپ کا answer مل چکا ہے کہ آپ لوگوں کو hard copy send کرنی ہے یعنی تو آپ کو صرف اور صرف online ہی apply کرنا ہوتا ہے اور online apply کرنے کا بھی method میں ready جو ہے بتا چکا ہوں تو online apply کرنے میں آپ کون کون سے requirements required تو میں آپ کو بتا دوں online apply کرنے کا method جو میں نے بجا اس میں documents بھی ایک کار کے بتا ہے مطلب کہ آپ کے educational degree ہے جس بھی degree پہ اوپر apply کریں آپ لوگوں نے وہ documents آپ کو جو given کرنے ہوگا جو بھی documents آپ کے ہوں گے جیسے کہ آپ کے metric کا ہو سکتا ہے metric fc bc mc اگر آپ نے بی ایس کی ادھا چاہت سال ہے تو وہ آپ کو apply کرنے جو بھی یہ کرنا ہوگا ایک id card ہے آپ کو چاہیے ہوگا id card کی picture اور آپ آپ کی اپنی picture یہ scan کر کے upload کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو domicile کی date issue date چاہیے ہوگی یہ main چیز ہے domicile کی issue date آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ لوگ apply نہیں کرتے ہیں باقی normal documents جو آپ لوگ ہوتے ہیں وہی آپ لوگوں نے دینے ہوتے ہیں تو یہ main چیز تھی آپ لوگوں کو اور کچھ بھی اور ایک اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے موقع تو آپ لوگوں نے اپنی requirement check کر لینے کہ آپ لوگوں کا eligible ہیں یعنی اگر ہیں تو آپ لوگوں نے بینک میں جانا ہے چھے سو یا ایک ہزار پیہ فیس ہوتی ہے بینک کی یہ ساتھ فیس لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ نے بینک میں جا کر فیس پی کرنی ہے ہاں دیکھیں کچھ کی ظاہر ہے کچھ کی 600 روپے ہیں جب آپ لوگ جو ہے فیس پی کر دیں گے اس کے بعد جس آپ لوگ نے آنا ہے چاہے آپ خود کرنے ہیں کسی سے apply کروا لیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ online apply کرنا اتنا سا کام اس کے علاوہ آپ کو کوئی requirement نہیں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی ڈوٹ ہے کچھ چیز ابھی میں پھر بھی miss ہوئی ہے یہاں سے تو آپ لوگ comments کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ضرور help کروں گا تو thanks for watching اللہ حافظ